موسیقی 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 سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ بتائیے کہ میرے کو کھیرہ گڑ علاقے میں پریہ ورن کا حال کا ہے کچھ سمیسے پریہ ورن کا حاصل کر جب کرونا کال تھے بہت بری استیتی رہی ہے پیڑ بہت زیادہ کٹے ہیں جنگلوں کا بہت زیادہ دوہن ہوا کرونا کال میں جیسے سننے میں آتا تھا کہ آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے آج پورا ویشو لگا ہے پریہ ورن کی سرکشن میں کرونا کال کے بعد کیونکہ جب کوئی چیز کسی کے پاس ہوتی اس کے اہمیت پتہ نہیں ہے لیکن جب وہی چیز اپنے پاس سے ہڑ جاتی ہے اور اس کے جورت پڑتی ہے تب اس چیز کے اہمیت پتہ چلتی ہے تو کرونا کال کے پاس جب آکسیجن کی ویلیو پتہ چلا تب سے لوگوں نے پریہ ورن کے طرف تھوڑا سا اکرسپورا ویشو دھیان دینا شروع کیا اور ہم لوگ پچھلے تین سال سے سٹیج بائی سٹیپ کام چلتے ہم لوگ کا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ندیوں کو لوگ آج کے نیٹ میں پوری طریقے سے بھول چکے ہیں لیکن ندیاں اتنی امپورٹنٹ ہمارے جیون میں ندیوں کے قارن ہمارا جو بھومی کا جل اس طرح ہے وہ بنا رہا تھا اور کھیراغر تو کیونکہ تین ندیوں سے گھیرا ہوا ہے مشکہ آمنیر اور پیپریہ اس لئے کھیراغر میں اور زیادہ محتو بڑھ جاتا ہے ہمارا بچپن ادھکتر سمیں ندیوں میں بیتا تھا لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ستھی ایسی ہوگی کہ بچے ندیوں کو جانتے نہیں ہیں نتیرنا آتا ہے لیکن پیڑھی کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے وہ بھی جانے جانے کی ندی کیا ہے تلاب جو جیون ہم لوگ جئے ہیں وہ آج کل بچے سمٹ کے رہے ہیں موبائل گیمز اور وہ کھیل کود وہ سب چیز بھول گئے ہیں اور میں جارہا تھا ندیوں کے بارے میں ندیاں پانی کا جو بھومی اس طرح ہے وہ بنا کے رکھتا ہے ندیوں سے ندی کے جیو جنتو جو ہیں وہ سورکشت رہتے ہیں وہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ آج ٹوٹل گندگی جو ہیں ندیوں میں جا رہی ہے پورے سہر کا پانی نالیوں کے مادیم سے ندی میں جا رہی ہے جتنے پلاسٹیک ویشٹ جو چیزیں ہیں وہ ندیوں جا رہے ہیں اور دھیرے دھیرے ندیاں صرف نالا بن کے رہ گیا ہے تو ہمارا جو افیان کا سب سے پہلا وہ دھیان جو گیا ندیوں کے طرف گیا ہے شروعات ہم نے ندیوں سے شروع کیا نو پانچ اپریل دو ہجار انیش کو اس میں لگ بھگ ہجار سے بارہ سو لوگوں ہمارے ساتھ جوڑے تھے اور اس کے بعد ہمارا ابھیان دھیرے 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 ہم لوگ پہلے سابتہ ہی کیے اور لوگوں کے جوڑاؤں کو دیکھتے ہیں ہم نے دینی کس کو شروع کیا اور لگ بھگ تین سال سے روچ لیڑ سے دو گھنٹا ہم لوگ سہر کے بہتری کے لئے کام کرتے ہیں سمیشہ میں پہ جیسے سورت پہ جورت پڑتی ہے ابھیان کو اس دیشہ پہ موڑتے رہتے ہیں ابھی کیونکہ گرمی کا شروع ہمارے پودھے جو لگایا گیا تھے ان کو ہم نے دیکھا کہ یہ بھی سررکشن کی جورت ہے پانی کی جورت ہے اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کافی دور سے آپ لوگ پانی لاتے ہیں ہاں کیونکہ یہ جو کندری ویدیالہ ہے کیونکہ یہ پوری پتھلیلی جمین آپ دیکھ رہا ہوں گے توٹل پتھلی جمین ہے یہاں پہ پانی بور کی بھی شویدھا آس پاس نہیں ہے ایک جو گھڑھا ہے وہاں پہ پانی چھ ماترم بھری ہو ہے تو وہی ایک سادھانے ماتر اور کبھی کبھی بیچ بیچ میں پائلکہ سے بھی ہم لوگ آوی نیویدرن کرتے ہیں تو ٹینکر وہ بھیجواتے ہیں جس سے ان پودھوں کو سینچن کر پا رہے ہیں تو میں آپ کو جو ہے کھہرہ گر سے پریہ ورن کا حال دکھا رہا ہوں نیرمل تریوینی مہاویان کے ساتھیوں کے ساتھ اس مہاویان کی ضرورت کیوں پڑی یہ بھی بتائیے جب کھہرہ گر جو ہے تین ندیوں کے بیچ میں بسا ہے آمنیر پپڑیا اور مسکا ان تینوں ندیوں کے حالات جب ہم لوگ دیکھتے تھے تو بڑا دکھ ہوتا تھا تکلیف ہوتی تھی کہ ندیاں مر رہی تھی مٹی کا کٹاؤ ہو رہا تھا لگاتار پلاسٹک ڈسپوزل سارا کچھ اندر جا رہا تھا اور نالیوں کو ندیوں سے جوڑ دیا گیا تھا پہناہ میں ہوا کہ پوری تینوں ندیوں جن کو پوجنی مانی جاتی ہیں وہ تینوں ندیوں لگ بھک ختم ہونے کے کارار پہ ہو گئی ہیں تو ان سب حالاتوں کو دیکھ کر کے ہم لوگوں نے اس مہاویان کی شروعات کیا اور اس مہاویان میں لوگ جوڑتے چلے گئے بلکل پانچ اپریل دو ہزار انیس کو پہلی بار پپڑیا میں پپڑیا ندی میں وائٹ کمان کے پپڑیا ہے وہاں پہ شرمدان کے ساتھ اس دن پانچ سات لوگ تھے اور اس شرمدان کی شروعات ہوئی اور لکش یہ رکھا گیا کہ پرتی دن دو گھنٹے چھے بجے سے آٹھ بجے نو بجے تک ہم شرمدان کریں گے اس میں پہلے چار مہنے سال میں جو بارہ مہنے ہیں ان کو ہم نے چار چار بھاگوں میں بھی بھاجت کر دیا تو پہلے چار مہنے آپ کا یہ سمجھ لیجئے اپریل کے بعد اپریل مئی جون جولائی یہ چار مہنے تک ندیوں کی صفائی اور جولائی کے بعد جولائی کے میڈ سے لے کر جولائی اگست ستمبر اکٹوبر تک آپ کا پودھار اوپن ہے اور پودھوں میں جل سنچن کا کار ہے اور اکٹوبر کے بعد نومبر کے بعد رنگ روگن کا کار ہے جس میں سکشتہ کا سندیش دینا کہ یہاں کی جتنی پرانی عمارتیں تھیں جتنے خراب جگہ تھے یہاں تک کہ آپ کو میں بتاؤں فتح میدان اور اسپطال جیسی جگہوں کو بھی سوندوری کرن کرنے کا کام کیا اور سندیش یہ دینے کا پریاس کیا ہم لوگوں نے کہ کچرا ندی میں نہ جائے مطلب سینٹر میں کہیں نہ کہیں ندی ہی تھی کہ یہ سارا پلاسٹک ڈسپوزل ساری چیزیں جو ندی میں جا رہی ہیں تو اور پیڑ لگانے کے پیچھے لکچے تھا کہ مٹی کا کٹا اور رکھے تو ہم لوگوں نے چودہ سے پندرہ ہزار پیڑ لگائے میں کہتا ہوں آج کی ریٹ میں دعویس سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ دس سے گیارہ ہزار پودھے جیویت ہیں پیڑ بن رہے ہیں اور یہ تمام جو اس وقت میرے ساتھ جو ساتھی ہیں یہ سب الگ الگ پیسے سے ہیں اس میں کچھ سکھک ہیں کچھ پیفسائی ہیں کچھ انیان جو ہیں نوکری پیسہ ہیں اور سب اس ابھیان سے اس لیے جڑے کیونکہ انہیں اپنے خیرہ گر کو بچانا ہے خیرہ گر میں پریورن کو بچانا ہے آپ کیا کرتے ہیں جی میں پیسے سے ادھی وقت ہوں تو باقی سمیں جو ہے ان کی ضرورت ہوتی ان کو بچانے بکیل کا کام ہوتا ہے سب کو بچانا ابھی داران پرستود کرنا ہمارا کام ہی رہتا ہے ابھی پیڑ بچانے کا مہین چل رہا ہے پریورن سرکشن کا کارے بھی چل رہا ہے اور ویسے نرمل تریونی مہابیان سے جوڑنے کے بعد الگ الگ دیساؤں میں کارے ہوئے جیسے بھید بھاو میٹانے کا بھی کام ہم نے کیا ہے کیونکہ دیکھتے ہیں سہر کو سوچھ رکھنے کے لیے صفائی کرمیوں کی بہت بھومی کا رہتی ہے مہتپون تو ایک دن ایک دن کیا پرتی دن ہم ان کا سممان کرتے ہیں اور ایک بڑا آیوجن بھی کیا تھے ان کے لیے تو ہمارا یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو ہمیں دیکھیں سمجھیں وہ یہ بھی سمجھیں کہ صفائی کرمی جو ہے وہ کھیرہ گڑ کو یا کسی بھی جگہ مجھے وہ لائن یاد نہیں آرہی ہے کہ وہ ایک مہتر والی لائن تھی جو ہم پڑھتے تھے کبھی اسکول کے دنوں میں کہ آپ کو مہتر بننا پڑے گا اگر آپ کو سب کچھ ساپ کرنا ہے تو ہم کو بھی سفائی کرمی جو ہے بننا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آس پاس کے پریورن کو سرکچھت رکھ سکتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں میں پرائیویٹ جوپ میں ہو گیا اچھا تو پھر ایدھر کیسے جوڑ گئے بھیا دیکھا پریورن کے بارے میں دادا کو کام کرتے دیکھا دادا کا بھاو جو سمجھ میں آیا آدھرنی بھاگوہ سران سنگھ جی کا یہ سای ہو جاک رہے ہیں ہمارے تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے بھوشی کو سودھارنے کے لیے جو سمجھ میں آیا تو ہم سب یہاں سے جوڑتے گئے دیرے دیرے کر کے دیرے دیرے کر کے کام آگے بڑھتے گیا دیرے 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 آپ دے سر آپ کیا کرتے ہیں آہ مائی ٹیچر ہوں نیشنال لیول کارٹیسٹ بھی ہوں مرتکار بھی ہوں تو سر آپ کھہرہ گڑ میں اپنے پریورن کو کیسے دیکھتے ہیں پریورن جیسے ہم بچوں کو جیسے سکھاتے ہیں آج ہم اگر سرکچیت کریں گے تو بھوی سے سرکچیت ہوگا یہ کانسپٹ تھا ہی پر ایک ٹیم مل جاتی ہے تو وہ پھر ہجاروں ہاتھ ہو جاتا ہے تو آپ اسکول ٹیچر ہیں سر جی 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 اسکول کے بچوں کو لے کر بھی کام کرتے ہوں گے ہاں بچے بھی پریورن سے سمبندھی جتنے بھی کام ہیں ہماری اسکول کے آس پاس بھی بہت سارے پودھے پیڑ پودھے لگایا ہیں پلچ جو سفہائی بیست ہے پلاسٹک مکتوالا یہ ساری چیزیں ہمارے بچے بھی بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور خیرہ گڑ میں بھی بہت ساری بدلاؤں آئی ہیں جی مداری آئی ہیں سوچھتا جو کام میں لگے ہوئے ہیں ان کو پہلے الگ درشتی کونڈ سے دیکھتے تھے لیکن جب سے ہماری ٹیم اس پر کام کرنے شروع کیا تب سے اب لوگوں کا ناجیریہ بھی الگ ہو گیا ان کو ایک سممان کی درشتی سے دیکھتے ہیں اور وہ اپنی جی مداری کو اور بہت اڈھنگ سے کرتے ہیں بلکل اور یہی وجہ ہے کہ میں سب سے ملوا بھی رہا ہوں سر کھہرہ گڑ کو جو ہے جنگل کا علاقہ مطلب مانا جاتا ہے اور جو آسپاس ہم لوگ ابھی کھڑے ہیں یہ بھی کبھی جنگل رہا ہوگا جی سر بلکل کھہرہ گڑ چاروں طرح پہاڑوں سے گھیرا ہوا ہے آسپاس یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑ دیکھتا بھی ہے یہاں سے لیکن پچھلے کچھ سالوں سے پرساسنک اداس انتا کے چلتے ہیں جنگلوں میں عویت کٹائی کی بھرمار ہو گئی ہے آج اس روڑ سے گزریں گے آپ ایک بھی پیڑ نہیں ہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہماری ٹیم نے پچھلے تین سالوں میں لگا تار بارہ سے پندرہ ہزار پودھے لگا ہے اور جس کی کی ایر کے لیے ہمارے پورے ساتھی سموہیک روک سے بینا کسی اور روڑ کے باروں مہنہ کسی پرکار کی موسم ہو سویم آتے ہیں اور ہم لوگ کا پریاس ایک نیا کھارا گھر آنے والے دنوں میں نیرمال تڑی مہا بھیان کے مادنم سے نیا کھارا گھر نیا سہار پریابران رکھتے ہیں یہ دینہ کا پریاس ہمارے لوگوں کو اور ایک اپیل بھی ہے کہ لوگ جڑے اپنے جیوان کال میں پانچ پودھا ابستہ لگائے کیونکہ ایک پودھا لگانے سے ایک انسان کو سو پترکل لپ راپت ہوتا ہے تو یہ بھی پتر سیوہ ہے اور نر سے بھائی ماناو سے بھائی اور اپنے جو لگا رہے ہیں پیڑ پودھا وہیں کس آپ سے نر سے بھائی ہے آپ کیا کرتے ہیں سر میرے سیکل دے موبائل دکان ہے اور جنرل ایسٹورز نیبی سٹیڈ میں تو ابھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو گئے کہ پریابران بہت ضرور رہی ہے ہاں مجھ ضرور رہی ہے کیونکہ ہاں پہ کیندیت جال ہے اور بچے بس اتر کر وہاں سے پادل آتے ہیں اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں آپ کیا کرتے ہیں سر میرا ٹرانسپورٹنگ کا کام ہے سر تو ابھی پیڑوں کا ٹرانسپورٹ کر رہوں گے سب جانا سمجھ میں کبھی کوئی چیز آپ کو دکھائی پڑی کی جو ہے اب جس طریقے سے جلوائیو پریورتن ہو رہا ہے اس میں کون سی چیز آپ کو جو ہے سب سے زیادہ کھلتی کمی ہے ابھی دیکھ تو ابھی پینڈ بیٹھ کے کٹائی بھی بہنچہ رہے ہیں تو بھئی دیکھتے ہوئے ہم لوگ بھی دھر پینڈ لگانے کا کام کر رہے ہیں تو آپ کب سے جوڑے آپ جان سے لگ بھک دو سال ہو گئے سے اور آپ کیا بتا رہے تھے آرٹیسٹ ہے آپ جے میں ٹرانسپورٹنگ اچھا تو اب خیرہ گر کو کیسے ڈیجائن کرنے اب نئے روپ میں میں کیا ایکشوال مومبے سے آیا انٹرنشپ کے بعد تو میں نے دیکھا کہ بھئیہ لوگ سب ایک عبیان چلا رہے تھے تو سرواتی دو تین ہوتے کے بعد میں نے جوائن کیا تو لگاتار میں اسی مہین مومبے میں اور خیرہ گر میں کیا دیکھتے ہیں وہاں تو بہت زیادہ پولیشن ہے اور پوپولیشن کے ہی ساب سے تو پولیشن رہے گا یہاں پوپولیشن کام ہے تو پولیشن اتنا نہیں ہے پھر بھی ندیوں کے سرکشن کے لئے لگاتار کام کر رہے ہیں اور واتر لیوال یہاں کا دیرے دیرے کم ہوتے جا رہے ہیں تو اس کے حساب سے بھی ندیوں کا سرکشن بہت آشار ضروری ہے اور آپ کیا کرتے ہیں جرالیشن تو کیسے دیکھتے ہیں کھیرہ گڑ کو کتنا بدلہ ہے سمیے کے ساتھ کھیرہ گڑ میں کافی پریورتان ہوئے ہیں جیسے کی اس سمیے جب ہمارا ابھیان شروع نہیں ہوا تھا سری پک نگر پالی کا بھری سے بھرو سے ہی لوگ رہتے تھے کہ وہ آئیں گے ہماری نالیوں میں نالیوں میں پانی بھرا ہوتا تھا گھر پاس پانی آتے تھے تو ہم لوگ یہی سوچتے تھے کہ وہ آ کے ساپ کریں گے ہماری ابھیان کے باس سے سویم لوگ گھر سے نکل کے جو بھی تکلیپیں ہوتی ہیں جیسا بھی ہو تو خود نکل کے اس میں کام کرنا مطلب ہم کو پلینڈنا دیئے ہم لوگ بھی بولتے ہیں کہ ساتھ میں آ کے ہم کچھ نہ کچھ ایریا میں سب پارٹ میں اگر کام کرے تو سوہر سوکش رہے گا ہیلتھ بھی سہی رہے گی صبح اٹھنے سے کارسلی چھلتی رہے گی تو اس طرح سے جڑ گئے ہیں اور بھائی جان بتائے کیسے ہیں سب بڑی آسا آل اچھا ہے بہت اچھا ہے خیرہ گڑ کا حال خیرہ گڑ کا حال بہت اچھا ہے باکے سہروں سے آپ مان میں گرمی ہے کینے گرمی ہے گرمی ہے گرمی ہے چناؤ کی وجہ سے نہیں ہے چناؤ کی جیسے تو اثارہ بہت ہے لیکن ایسی گرمی سمانے تا یہاں بھی گرمی اچھی پڑتی ہے گرمی بہت پڑتی ہے سر کیونکہ پیڑ کی جو کٹائی ہوئی ہے اور جو پردوسرن اس کا فرق تو پڑے گا ہم نے جو ابھیان کے مادہم سے جو کام سرو کیا ہے وہ فرق آ رہا ہے سر لوگوں میں جا رکتا آ رہی ہے لوگ سمجھ رہے ہیں ہم نے جو ہے اس کو ہمارے گھر کے مطلب ترکاری پارا جہاں رہتا ہوں میں وہاں اسکول ہے سر وہاں سامنے میں گھوڑا تھا قریب بیس سالوں سے تھا تو اس کو ہم نے لگا تھا دو سال بھر اس گھوڑے کو ساف کیے ہم نے سر اسکول کے سامنے گیٹ کے باجو مطلب ترکاری پارا کی بات ہے تو ہمارے جو ترکاری پارا میں ہم نے ایک سمیتی بنائی ترکاری پارا سوچھتا سمیتی اور اس کو ہم نے سال بھر ساپ کرنے کے بات جب ایسا لگا کہ یہ ساف نہیں ہو پا رہا ہے یہ اسمبھا کی روج ہم ساپ کرتے تھے اور دو پھر تک وہ پھر سے کچرا اور بچے جو ہیں چھوٹے بچے جو عادت پنی ہوئی تھی پوٹی کرنے کی تو اس طریقے سے ہوتا تھا تو ہم نے جا کے سال بھر کے بات جب لوگوں نے دیکھا ہم کو لگا کہ آپ ہماری بات مانیں گے تو ہم جب گئے لوگوں کے پاس کی کچرا مت پھیکی اسکول کی جگہ ہے روٹ کی جگہ ہے اور گندگی ہوتی ہے سواست فرق آئے گا تو لوگوں نے ہماری بات کو ماننی مطلب بات کو مہنیت کرنی پڑی مہنیت بہت کرنے پڑی مطلب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے یہ لوگ ساف کر رہے ہیں پوٹی تک ساف کر رہے ہیں تب لوگوں کو ایسا لگا کہ آپ نہیں پھیکنا چی تو وہاں آپ کو کھوگڑا نہیں ہے تو ہم کو دکھانا پڑے گا لوگوں کو میسیج دینا اور یہ چھوٹا ریچارز کا کیا نام ہے روشن تو تم بھی اسی عبیان سے جڑے ہوئے ہیں ہاں کیا گرتے ہو تو آپ ہیش میں کام کرتا ہوں تو یہ نرمل تریوینی مہا عبیان کے ساتھی جو کئی آلگ چھتروں میں جا کر جو ہے وہ پریہ ورن کے کام کر رہے ہیں کھہرہ گر شہر ہی نہیں کھرہ شہر کے باہر بھی ہو جا کے پیڑ لگاتے ہیں اور ندی تلابوں کو بچانے کے لئے جو ہے سندیز دیتے رہتے ہیں تو میں کھہرہ گر سے دکھا بلکل مطلب یہ کہنا چاہیے آپ کو ہمیں پالکا نے ہم نے جو کچھ بھی ان سے سی مانگا چاہے دکاری جو بھی رہے ہوں اور ان کو جو بھی کہا کی جیسے پیڑوں کے لیے کہ بھی ٹینکر کی ضرورت ہوئی پانی ڈالنے کے لیے تو انہوں ٹینکر روپز کرایا پینٹنگ کے لیے باقی ساری چیزیں تو ہم خود کریتے ہیں آپ یہ سمجھ یہ کلر جو ہے وہ پیسے سنکلیت کرتے ہیں اسی سے کھریتتے ہیں ہمیں لگ بگ ساڑھے تین لاکھ روپے کا رنگ کلر لگا ہے پانی جو جل سنچن کے لیے رہتا تھا وہ پالکا کچھ جگہوں پر ٹینکر سوپلبد کرتے ہیں باقی جگہ ہم لوگ باٹیش وگیرہ سب آپ لوگ یہ یہ اس میں یونیورسٹی ہمارے پاس ہمارا یہ سو بھاگ کہ ہمارے پاس اندرہ کلا سنگیت وشید دیال ہے تو وہاں پڑھنے والے بچوں نے اور جیسے آپ نے کشور شرما جی سے ملاقات ہوئی آپ کی اور ان کے علاوہ جو لوگ رہے کچھ ساتھیوں نے ان لوگ نے مہتپور بھومی کانی بھائی انہوں نے اسکیچز تیار کیے باقی نے رنگ بھرنے کا کام کیا رنگ ابھی بھی اس میں دیکھیں دیکھیں یہ اسی ٹی شیٹ ہے اسی چھٹکا ہوا ہے ہمارے ٹی شیٹ میں آپ کو پورا کلر ہمارے لو آرز میں اچھا ہے ابھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم کلر بھرے جیوان میں رنگ ہو بہت جوری ہے پھولی کے رنگ کے ساتھ ساتھ پورے سال رنگ رہے یہ زیادہ جوری ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار یا پرشاسن اس پر لاکھوں روپے خرچ کر پر ہے لوگ کیسے جانیں گے یہ ہماری ٹیم کے پریاس ہے جب سر سے بجرتے ہیں لوگ کلہ کریتی آکر ساتھ کرتی ہے جسے میں لگتا ہے کہ اپنے سہر میں رنگ بھر رہے لوگوں میں ایک نئے اوڑ جر پردان کرنے کا بھی ہمارا پریاس ہے اور عدل ہمارے ساتھ ہے جن کے مارد رسن میں یہ پورا رنگ روسن یہاں پر ہوا ہے سر آپ نے کمال کر دیا یہ تھوڑا آگیا جائی تو ایسا کمال اور بھی کہ کرنے کا سوچ رہے پہلے تمہیں خراغ گر کی بات کرتا ہوں جب سہر کو سوچھ اور سندر بنانے کی بات آئی تو ہم لوگوں نے پلان کیا اور سہر کے لوگوں سے آہوان کیا دیپاولی کا سمیتھا کہ آپ کے جو دیپاولی میں جو گھر میں رنگ جو ہے ان کو آپ دان کیجئے اور وہ جو ہم کو دان سے مل اس رنگوں سے ہم لوگوں نے سہر کے لگ بھگ بہت ہمارے جیسے آلٹیسٹ بھی تو ہیں لیکن بہت سارے ہمارے اور بھی ساتھی ہیں جو اس فیلڈ میں نہیں ہیں جنہوں نے کبھی برس بھی نہیں پکڑا تھا اور ہم جیسے آلٹیسٹ ہیں اتما بھائی ہیں یہ ہم لوگوں نے صرف ڈرائنگ کیا لائنے کھیچی اور باقی جو سدش تھے اور باقی سہر کی بھی لوگ تھے انہوں نے صرف رنگ بھر سرو اور کسی بھی پینٹنگ میں آپ دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نو سکھے دورہ بنایا گیا ہے ہر کلر ہر پینٹنگ اپنے آپ میں کمپلیٹ ہے او ایک پروفیشنل روپ میں ہمارے سامنے اور اس سے سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ آس پاس جو چھتر ہیں انہوں نے بھی ہم لوگ کو آمن تریت کیا کہ ہمارے یہاں بھی کچھ ایسا کی جیے تو میں نے ان کو موٹیویشن کیا ہمارے گروپ کے لوگوں نے موٹیویشن کیا کہ ہم کریں گے اور آج آئیں گے لیکن مینٹننس جو ہے آپ کے ہاتھ میں ہوگا اس لیے ہم نے یہ کہا کہ بھائی آپ شروع کیجئے ہم آپ کے ہیلپ کے لیے آئیں گے تا کی آپ کی جیمبیداری رہے گی آپ ہی اس چیز کو سموار ہوگی آپ ہی اس چیز سرک کروگی میں بھی میرا سو ہوتا مرتیوں کا آنا جانا بھی ہوتا ہے تو آرٹیسٹ ہونے کناتے دیز بھر کے آرٹیسٹ جو ہیں ہم کہیں کیم کے مادیام سے کہیں اگجیوشن کے مادیام سے ملتے ہیں تو یہ سب باتیں ہوتی چرچائیں ہوتی ہے تو ان لوگ بھی کافی پرباویت ہوتے ہیں اور وہ اپنے اپنے اس طرح پہ اپنے اپنے جگہ میں بھی کر رہے ہیں تو دیکھا جائے تو لگ بھگ دیش کے ہر کونے میں کہیں 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 اس سے موٹیویٹ ہو کر وہ اپنے اس طرح پہ کر ہی رہے تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں نرمل تریوینی مہابیان کے ساتھیوں کے ساتھ خیرہ گڑ کا حال خیرہ گڑ میں پریہ ورن کا حال ندی تلاب اور پیڑ پودھوں کا حال اور میں پہنچا ہوں ایسی ہی ندی میں چونکہ خیرہ گڑ سے تین ندی جو ہے پرواہیت ہوتی ہے اور ان میں سے ایک ندی یہ ہے جس کا نام ہے پیپریہ لیکن اس پیپریہ ندی میں ایک چھوٹا سا آپ کو جو ہے نالی بھی جو ہے نالا کہی وہ دکھائی دے رہا ہے اب ندی میں اس کا کام یہ سمجھ سے پرے سمانیت ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن جہاں جہاں نگم پالی یہ سب ساری چیزے ہیں وہاں پہ اس طرح کی چیزے بھی دیکھتی ہے یہ اپنے طرح کا نیا پریوگ جو ہے مجھے دکھائی دے رہا ہے چونکہ میں نیرول تریویڑی مہابیان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوں تو ان سے باتشیت بھی کر رہا ہوں آج تم بڑھا جو ہے یہ اس عبیان کے ساتھ جب جوڑے تو آپ کیسا لگتا ہے کیا محسوس کرتے ہیں بہت اچھا محسوس کرتے ہیں پریویورن ہر انسان کو پریویورن سے جوڑا ہونا چاہیے اپنے آس پاس اور سماج کے لیے ان کو کام کرنا چاہیے تو جوڑ کے بہت اچھا لگتا ہے اور چونکہ صبح صبح ہی کارکرم ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم سماج کو سمرپیت کرتے ہوئے صبح اٹھ کر کچھ سرم دان کرتے ہیں تو شریر کے لیے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے جی میں ساتھ کی پولی ٹیکنک کھراغ میں میں ویاک خیاتا ہوں تمہار کے چھاتروں کو بھی آپ بتاتے ہوں گے میں بلکل NSS سے جڑا ہوا ہوں راشتری سے ہوئے یوجنا جو ہے راشتری اس طرح اس سے بھی جڑا ہوا اور بچوں کو بھی میں لگاتار پریا ورند کے لیے سماج کے لیے آگے بڑھنے پر پر کرنے کے لیے ان کو ایک پر دکھانے کے لیے کہ ہم ایسے کام کرتے ہیں تو کام کرنے اور سکھانے کے لیے جمین اس طرح پر کام کرنا پڑتا ہے تاکہ بچے بیر پرید ہو سکیں آجے یہ پپریہ نے دی ہے ایسی دو اور ندیا آم نیر اور مسکا پپریہ آم نیر اور مسکا یہ پپریہ آم نیر اس طرف لانجی کی سائٹ سائتی مسکا لگی ہوئی نہیں اور ابھی ندیوں کا کیا حال ہے آپ دیکھیں بہت برا حال ہے میں آپ کو بتاؤ ایک طرف ہمارا پریاس اور دوسری طرف پالی کا کی بیکار کاری ہو جنا اس کو اس لئے کہوں گا میں آپ نے جیسے ابھی نالے کی بات کی انہوں نے لگ بھگ ساری جگہوں پہ نالی اور نالوں کو ندیوں میں جوڑا ہے اور جو گندہ پانی وہ ندیوں میں چھوڑتے ہیں کئی بار ہم اس کا ویروت کر چکے ہیں کئی بار بتا چکے ہیں کہ آپ اس کو سوکتے گڑھے میں اتاریے اور اس کے بعد اس سوکتے گڑھے میں اتارنے کے بعد پانی کو چھان کر کے نیچے ڈالیے اور چودوے ویت میں ان کے پاس پیسہ بھی ہے ڈیڑھ سے دو کروڑ اور یہ اسی طرح سے ندیوں میں بنا دیئے ہیں لگ بھگ نبے پرتیش اور یہ شہر کا گندہ پانی اس میں ہے ایسا ہی ڈالتے ہیں پورے شہر کے جو سوچالے کا پانی ہے اس کو ندی میں ڈالتے ہیں اور ایک طرف ہم سارے لوگوں کا پریاس صفائی کو لے کر کے اور دوسری طرف پالکہ کی سرکار کی ہے کاریوجنا جس میں ندیوں میں نالیوں کو جوڑتے ہیں یہ تینوں ندی میں اسی طرح سے لگ بھگ لگ بھگ لگ بھگ تینوں ندیوں میں مجھے ایسا لگتا ہے دس سے پندرہ بڑے نالے اور چالیس سے زیادہ چھوٹی چھوٹی نالیا یہ انہوں نے ندیوں میں جا کر کے چھوڑ دی ہیں تو یہ اس کو آپ نے روکنے کے لیے اس کو لے کر کے لگتار اور اس پہ ہم لوگوں کو ہم سویم سوی سنسا چلا رہے ہیں ایک ٹیم چلا رہے ہیں سوکشتہ کو لے کر کہ پرنت ہم لوگوں نے اس میں اتنا راجنیتک ویروت جھلا ہے نیتاؤں نے ہمیں اتنا زیادہ کہیں کہ پرطاریت کیا اس چیز کو لے کر کے اتنا ویروت کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ہم لوگ لگاتار اس کا ویروت کرتے رہے کہ آپ نالیوں کو ندیوں میں مجھ جوڑے کر کے اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ دیکھیں پریہ ورن کے بیچ کچھ کام اچھا بھی ہو رہا ہے لیکن کچھ کام بہت خراب بھی ہو جاتے ہیں جسے لے کر کے دکھ بھی ہوتا ہے اور چنتہ بھی ہوتی کہ پتہ نہیں آنے والے